موسیقی ہلو رموزکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قاظمی لے کر آئے ہوں خاص اپیسوڈ آپ کا خیر مقدم ویلکم اور سواگت ہے میڈیا سٹار ورلڈ اگتار اسرائیل فلسطین جنگ کی تازہ اپ ڈیٹ اور جانکاروں سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ جنگ کے مختلف پہلوں پر خاص اپیسوڈ بھی پیش کر رہا ہے اب تک میں نے آپ کے سامنے کئی اور پہلوں کے علاوہ ویسٹر میڈیا اور عرب میڈیا کے ذریعے اسرائیل کے حق میں ایک طرفہ ریپورٹنگ کے بارے میں ثبوتوں کے ساتھ بتایا تھا آج اس کے بالکل برخلاف ایک لبنانی بہادر جنرلسٹ علی مرتضی کی کہانی آپ تک پہنچا رہا ہوں جو پچیس اکتوبر لبنان بورڈر کے نزدیک اسرائیلی حملے میں بال بال بچا ہے اس حملے میں ان کے تین ساتھی شہید ہو گئے لیکن علی مرتضی آج بھی اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جان کی بازی لگا کر صحیح ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ کھل کر اسرائیل کو چیلنج کر رہے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم پریس ٹی وی کی جنرلسٹ حبا مراد کے ذریعے علی مرتضی کے انٹرویو کے سہارے سے یہ فیکٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ہیلو می اینیمیز یعنی ہیلو میرے دشمنوں ایک جملہ جو اس وقت دنیا بھر میں گونج رہا ہے اسے کہنے والا ایک لبنانی جنرلسٹ علی مرتضی ہے اسرائیلی حملوں اور دھمکیوں کے بیچ اپنے اٹل ارادوں کے ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے ایک ایسا پیغام جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو حقیقت سے مو موڑ رہا ہے اور ایک ایسا بہادری بھرا نعرہ جو پوری دنیا کو اپنی جد و جہد کی اصلیت بتا رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ علی مرتضی پختہ جذبے اور ارادے کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا کر سچائی کی ریپورٹنگ جاری کیسے رکھے ہوئے ہیں آئیے جانے اس کہانی کو جو نہ صرف خبر ہے بلکہ ایک زندہ جد و جہد کی تصویر ہے علی مرتضی جو لبنان کے علمیادین ٹی وی کے وار کرسپوننٹ ہیں پچھلے مہینے ساؤتھ لبنان کے ایک گیسٹ ہاؤس پر اسرائیلی ہوائی حملے میں بال بال بچے پچیس اکتوبر کی صبح صبح ہوئے اس حملے میں ان کے ساتھ ہی کیمرہ آپریٹر غسان نجار بروڈکاسٹ تکنیشن محمد ردہ اور المنار ٹی وی کے کیمرہ آپریٹر ویسام قاسم شہید ہو گئے یہ اسرائیلی حملوں میں مارے گئے جنرلسٹ میں سب سے بڑا حادثہ تھا اسرائیل کی ان دھمکیوں اور جان لے وہ حملوں کے باوجود مرتضی کا ارادہ مضبوط ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے اور اپنے شہید ساتھیوں کے خون کا بدلہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے لیں گے ایران کے پریس ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل کے مظالم کی حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھنے کی خسم کھائی ہے علمہ حادثین ٹی وی کے اس بہادر جنرلسٹ علی مرتضی کا کیچ فریز یعنی تکیہ کلام ہیلو مائی اینیمیز اب اسرائیلی اور ویسٹرن ناظرین میں بڑے پیمانے پر چرچت ہے سوشل میڈیا پر اس جملے نے انہیں لاکھوں ناظرین یعنی درشکوں تک پہنچا دیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ خیال انہیں اس لیے آیا تھا کہ وہ اسرائیلی ناظرین تک سچائی پہنچا سکیں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسرائیلی عوام اپنی فوج کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو پہچان سکے ان کے مطابق غازہ اور لبنان پر چل رہے اسرائیلی حملوں کے دوران جھوٹ اور پروپیگنڈے کا پردہ فاش کرنا ضروری ہے علی مرتضی نے پریس ٹی وی ویب سائٹ کو بتایا کہ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہیلو مائی اینیمیز ویڈیو بنانے کا خیال شروع کیا کیونکہ میں اسرائیلی ناظرین تک حقیقت پہنچانا چاہتا تھا جو اپنی فوج کے ذریعے پھیلائے گئے جھوٹ پر یقین کرتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجاہدین صرف ایک ہتیار بند گروہ ہے جسے آسانی سے مٹا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس خیال نے غازہ اور لبنان پر جاری ویسٹ کی سپورٹ کے ساتھ اسرائیلی قتل عام کے دوران زور پکڑا کیونکہ جھوٹ اور پروپیگنڈا عام ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ویسٹرن ناظرین کو لڑائی اور زمین پر حالات کے بارے میں حقیقتیں دکھانے کے لیے صرف انگریزی میں پیغام دینا شروع کیا اور ویڈیو کامیاب رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ویڈیو کا مقصد زمین کی اصلیتوں کو اجاگر کرنا اور اسرائیلی جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے ان کے ویڈیو نے فلسطین میں رہنے والے قابضوں کا بھی دھیان کھیجا ہے کیونکہ ان کا اصل مقصد انہی کو خطاب کرنا ہے اور انہیں اس گمراہ پروپیگنڈے سے آگاہ کرنا ہے جس میں وہ رہتے ہیں علمیادین کے اس جانباز ریپورٹر نے بتایا کہ ویڈیو اسرائیل کے اندر بھی مقبول ہو گئی جس سے اسرائیلی قابضوں نے میری تصویر کو نشانے کے ساتھ تقسیم کیا اور یہ اعلان کیا کہ مجھے قتل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام دھمکیاں قتل کی کوشش ہیں اور ہوائی حملے مجھے اسرائیل کے خلاف ہماری جائز جنگ کی ریپورٹنگ سے نہیں روک سکیں گے ان کے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پول نظر آنے لگے جن میں اسرائیلی افسروں اور خفیہ ایجنسیوں نے یہودی قابضوں سے پوچھا کہ انہیں کیسے اور کب قتل کیا جائے اسرائیل کی طرف سے تازہ اور زیادہ اوفیشل دھمکی سیدھے اسرائیلی فوج کے عربی ترجمان عویچائے ایدرائی کی طرف سے آئی ہے جن کو مرتضی نے قاتل فوج کی طرف سے بولنے والا مسخرہ کہا ہے پریس ٹی وی ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایدرائی ایک جوکر ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور میرا اس سے سیدھے بات کرنے کا کبھی ارادہ نہیں تھا لیکن ایدرائیلی اور ویسٹرن ناظرین کو ان کے جھوٹ کے مقابلے میں میں نے سوچا کہ انہیں ساؤت لبلان میں ہو رہی اصل حقیقت کو آگاہ کرنا ضروری ہے انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ ایدرائی کی دھمکیاں سنجیدہ ہیں اور ان کا مقصد انہیں خاموش کرانا ہے انہوں نے پریس ٹی وی سے آگے کہا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا میرے پاس کوئی مزائل یا لڑا کو جہاز نہیں ہے اس جنگ کے شروعات سے میرے پاس صرف الفاظ ہیں پیغام ہے حقیقت ہے جو میں بیان کرتا ہوں جیسی وہ ہے وہ مجھے چپ نہیں کرا سکتے وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یا تو تم خاموش رہو یا مر جاؤ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اونچی آواز سے بولتا رہوں گا اور اگر بولنے کا انجام موت ہے تو میں پورے دل سے موت کا استقبال کرتا ہوں میرے پاس تیسرا راستہ نہیں ہے یا تو فتح یا شہادت حال کے مہینوں میں لبنان کے علمیادین چینل میں اپنے ساتھی صحافیوں کو اسرائیل کے ذریعے قتل کا ذکر کرتے ہوئے مرتضی نے اپنے غصے اور انصاف کی خواہش کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے واقعی غصہ آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں حقیقت پھیلا رہا ہوں اور ظلم اور انصاف کے درمیان کی اس جنگ کو دکھا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے ہی ان کے جھوٹ کا بدلہ لے رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے علمیادین کے جنرلسٹ علی مرتضی کے ذریعے جاری تازہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے اپنی ویڈیو کی شروعات ہیلو مائی اینیوی کرتے ہوئے کی آگے کہا بہت وقت ہو گیا ہے خیر فرنٹ لائن یعنی جنگ کے مورچے سے آخری اپ ڈیٹ ہماری باتوں پر آپ کی فوج کا جواب اس نے بری طرح سے جواب دیا ہے ایک بار پھر آپ میرے دو ساتھیوں کو مارنے میں کامیاب رہے حسن نجار میرے سب سے اچھے دوست اور میرے سب سے اچھے کیمرامین تھے جن کے ساتھ میں نے پوری زندگی کام کیا ہے اور محمد رضا میرے ساتھی ایک ایس این جی انجینئر آپ انہیں تب مارنے میں کامیاب رہے جب وحسو رہے تھے علی مرتضی غازہ میں اسرائیلی ختل عام اور لبنان پر حملے کی اپنی نیڈر کوریج کے لیے جانے جاتے ہیں علی کو اسرائیلی فوج کے عربی سپوکس پرسن کرنل عویچائے ایدرائی نے ایکس پر کھولی دھمکی دی ہے کہ انہیں لبنان میں محفوظ جگہ نہیں ملے گی اپنے ویڈیو میں مرتضی نے بنا کسی در کے کہا کہ اسرائیلی جنگی جرائم کے بارے میں سچائی کو اجاغر کرنے کا ان کا کمیٹمنٹ دھمکیوں کے باوجود بنا رہے گا انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف مدد کرنے کے لیے قربانی دینے سے نہیں ڈرتے اور مانو یا نہ مانو مجھے کنبے کے ساتھ رہنے کے لیے سو جگہیں دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں مار دیتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں ان سبھی کا شکریادہ کرتا ہوں انہوں نے اپنی ویڈیو میں آگے کہا کہ تمہاری فوج نے ٹویٹ کر کے جواب دیا ہے عویچائے ادری اور انہوں نے کہا کہ مجھے پورے لبنانی علاقے میں ایک بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں میرا ویلکم ہو لبنانی زمین کے ہر میٹر میں ان سبھی جگہوں پر میرا خیر مقدم ہے میرا ویلکم ہے کیونکہ میں ایک لبنانی ہوں تم پاگل ہو ویسے بھی میں واپس آ گیا ہوں اگر میرے الفاظ مجھے ختم کریں گے جیسے میرے ساتھی ختم ہوئے اور تم مجھے مارنے میں کامیاب ہوتے ہو مانو یا نہ مانو میں جیت گیا انہوں نے آگے کہا کہ تم جانتے ہو کیوں کیونکہ اس طرح مجھے ان سبھی ویسٹرن لوگوں کے لیے ایک گہرا ثبوت مل گیا ہے جو ویدیشی زبان بولتے ہیں کہ تم لوگ مارتے ہو ہم بولتے ہیں تم مارتے ہو ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اپنا سچ بتاؤ تم نے اسے پہلے ہی بتا دیا ہے میرے ساتھ اسے بتاؤ مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں چپ ہو جاؤں گا تو تم خواب دیکھ رہے ہو اپنا خیال رکھنا آئیے دیکھیں یہ ویڈیو علی مرتضی انگریزی میں بول رہے ہیں اور اس کا ہندی ٹرانسلیشن ساتھ پیش کیا گیا ہے ہلو مائی انیمی اٹھ بین رونگ ٹائم ٹرانسلیشن ساتھ پیش کیا گیا ہے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے یہ میری نگری نوییت نہیں ہے آپ کی کچھ پیش کیا ہے آپ نے پیشت کرتے ہیں دویگوں کے مجھے مجھے سان نجار اسturnے ہم میں پیشت کرتے ہیں آپ نے پیشت کرتے ہیں وہاں وہاں مجھے دیکھنے کے لئے اجسا میں نے اجازت دعایت کی رائفیحَ اور وہ کہتا lapان میں نہیں 찾아نے جنسا کے لئے سلط製 اللہ ربانی بجمال جنس طرح میں جنس طریقے ہیں قطعا مجھے لبانی لیوبانی بجمال میں جوڑی کیا کیونکہ میں لبانیسی آپ جوڑی بسیارا میں جاؤں اگر میری جوڑی میں مجھے میں جوڑی اور آپ نے مجھے کیا مجھے جوڑی کیونکہ 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 میں جوڑی مجھے شصور پیوڑی کمہ مجھے جوید جوڑی جو واš 치�ma جوioxid روز کم سے میں کا نہیں مجھے میمLL Νもう تک کے رہے ہیں پیپ علی مرتضی کے یہ زوردار الفاظ اسرائیل کو چبھے جس کے بعد اسرائیلی فوج کے عربی زبان کے سپوکس پرسن عویچائے ادری نے کھلے طور پر انہیں دھمکیاں دی اسرائیلی اور ویسٹرن میڈیا کی مخالفت کے باوجود مرتضی نے صاف کیا کہ اسرائیل کے سامنے ریزسٹنس کمزور نہیں پڑا ہے انہوں نے حال ہی میں عزباللہ کے حملوں کی طرف اشارہ کیا جن میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے اکتوبر کے شروعات میں ساؤتھ لبنان میں اپنے پچاس ہزار سے زیادہ فوجیوں کی تیناتی کی تھی لیکن انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے مرتضی نے کہا کہ ہر دن اسرائیلی بستیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مرکاوہ ٹینکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے جس سے اسرائیل کے بارڈر پر ایک سیریس چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے ریزسٹنس کی کمر توڑنے کے کئی دعوے کیے ہیں لیکن ہر بار اس کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے مرتضی نے امی جتائی ہے کہ دنیا ایک ایسی جیت کی گواہ بنے گی جو اس علاقے میں نئے حالات کو جنم دے گی لبلانی علمیادین چینل کے جنرلسٹ علی مرتضی کی یہ کہانی صرف ان کی بہادری کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی حقیقت کی تصویر ہے ان کے جدو جہد کو دیکھ کر کیا ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ سچائی کے لیے لڑنا کس حد تک جائز ہے کیا ایک جنرلسٹ کو اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے لوگوں کی آواز بننا چاہیے آج کی میڈیا سار ورلڈ کی یہ پیشکش آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کیونکہ سچائی اور انصاف کی اس جنگ میں ہر آواز مائنے رکھتی ہے تینکیو دھنیواز شکریہ جے بھارت جہن تینکیو دھنیواز شکریہ